بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے کہ کون سا مالیکل پیرامیگنیٹک ہے یا ڈائی میگنیٹک ہے یہ ہم ویڈن سیکر میں معلوم کریں گے کیونکہ ایم سی کیو کا جو فیپر ہوتا ہے انٹری ٹیسٹ میں میڈیکل انجینئرنگ اور اور ٹیسٹ میں نیٹا وغیرہ میں تو اس کے لئے ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو ہم سیکر میں کیسی معلوم کریں گے کہ یہ مالیکل پیرامیگنیٹک ہے یہ مالیکل ڈائی میگنیٹک ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ایزی ٹریک ہے دیکھ لیں ایک مالیکل ہے اور اس میں ٹوٹل الیکٹران ای ون نمبر ہے ای ون جو دو سے مکمل تقسیم ہو جائے ای ون نمبر آپ الیکٹران ہو تو یہ ہوگا کونسا مالیکل یہ ہوگا یہ ہوگا ڈائی میگنیٹک ای ون نمبر والا مالیکل ای ون نمبر الیکٹران جس مالیکل میں ہوگا تو وہ ڈائی میگنیٹک ہوگا ڈائی میگنیٹک اور اس کی اولٹ اگر آٹھ نمبر یعنی دو سے مکمل تقسیم نہ ہونے والے نمبر جیسا کہ ایک تین پانچ سات نو سترہ تیرہ پاندرہ ایکیس انیس آٹھ نمبر آپ الیکٹران ہو تو یہ ہوگا ہمارے ساتھ فیرہ میگنیٹک تو بہت ایزی ٹریک ہے لیکن اس میں ایک ایکسپشنل ہے ایکسپشنل کو دیکھتے ہیں ہیس آٹھ ٹریک میں ایک ایکسپشنل ہے اگر ایک مالیکل میں دس الیکٹران ہو اور سولہ الیکٹران ہو یہ دو ایکسپشنل ہیں سولہ والا اور دس والا اگر کسی مالیکل میں دس الیکٹران ہو تو یہ ای ون نمبر ہے یہ ہمارے ساتھ ڈائی میگنیٹک ہونا چاہیے اور سولہ الیکٹران ہو تو یہ بھی ای ون نمبر ہے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ڈائی میگنیٹک ہونا چاہیے لیکن یہ دو ایکسپشنل ہے ای ون نمبر ہے لیکن پیرا میگنیٹک ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ ایکسپشنل ہے باقی اوپر والا ٹریک بلکل اپلائی ہوتا ہے سارے مالیکل میں تو یہاں دیکھ لیں ایک ایکسیجن میں کتنی الیکٹران ہیں آرٹ جہاں پہ دو ہے تو کتنی الیکٹران ہو گئی سولہ تو یہ نمبر کیا ہے ای ون نمبر ہے تو ٹریک کی مطابق ای ون نمبر والا مالیکل کیا ہوگا ڈائی میگنیٹک لیکن یہ ہمارے ساتھ اس ٹریک میں کیا ہے ایکسپشنل ہے ای ون نمبر ہے لیکن پیرا میگنیٹک ہے تو اس کو اس طرح یاد کرنا ہوگا کہ یہ پیرا میگنیٹک ہے یہ ہمارے ساتھ پیرا میگنیٹک ہے پیرا مینگنیٹک ہے ٹھیک ہے باقی یہ ٹریک بالکل کریکٹ ہے اس تمام مالیکیل آئین پر مالیکیل پر یہ ٹریک اپلائی کریں تو آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ آپ کا اندازہ ہو جائے کہ بالکل ایزی ہے ایک نائٹروجن میں سات دو میں چودہ تو ٹوٹل الیکٹران کتنی ہو گئی چودہ یہ کتنا یہ نمبر ای ون نمبر ہے تو یہ مالیکیل کیا ہو گیا ڈائی مینگنیٹک ٹوٹل الیکٹران فورٹین ہے یہ تو پیرا مینگنیٹ ایک میں ناؤ دو میں اٹارہ ٹوٹل الیکٹران کتنی ہو گئی ایٹین ایٹین کیا نمبر ہے ای ون نمبر ہے تو جب نمبر ای ون ہو تو مالیکیل کیا ہوگا ڈائی مینگنیٹک یہ ہمارے سے ڈائی مینگنیٹک ہے دیکھیں اس پر یہاں پر یہ تو ایکسپشنل ہے یہاں پر ٹوٹل الیکٹران ایک ایکسیجن میں سولہ دو میں اٹارہ ایک میں آٹھ اور دو میں آٹھ ورٹ سولہ اور ایک آور آیا ہے تو سیونٹین تو یہاں پر الیکٹران کتنی ہو گئی سیونٹین تو یہ نمبر کونسا نمبر ہے یہ آڈ نمبر ہے سو ایٹزا پیرا مینگنیٹک یہاں پر دیکھ لیں دو ایکسیجن میں ٹوٹل الیکٹران سولہ ہے لیکن ایک الیکٹران لاس کیا ہے تو ایک الیکٹران جانے کے بعد کتنی رہ گئی پپٹین تو یہ پپٹین نمبر کیا ہو گیا یہ آڈ نمبر ہو گیا تو جب آڈ نمبر ہو تمہارے کیل کیا ہوگا پیرا مینگنیٹک تو یہ پیرا مینگنیٹک ہے یہاں پر ایکسیجن کو دیکھ لیں او مائنس ٹو دو الیکٹران گین کی ہے ریسیب کی ہے تو یہاں پر یہاں پر سولہ سولہ ہے اور یہ دو کو جمع کریں تو ٹوٹل الیکٹران کتنی ہو گئی ایٹین ہو گئی تو ایٹین ہمارے ساتھ کونسا نمبر ہے ای ون نمبر ہے تو ای ون نمبر ہمارے ساتھ کیا ہوگا ڈائی مینگنیٹک تو یہ تو بہت ایزی ٹریک ہے انشاءاللہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا تو ایس طرح ٹریک آور لائنگ انشاءاللہ تینکیو بیری مچ